آمینہ کے گھر ماہِ خورن کا میلا سگروں اتریہ جگر مگر ہوئے جگر مگر ہوئے اب بن کے کھلونا ہمارے ایک مہمان شاعر ہیں جناب حافظ عبدالقادر صاحب میں ان سے مختصرا درخواست کرتا ہوں کہ حافظ صاحب آئیں اور اپنا کلام پیش کریں جناب حافظ عبدالقادر صاحب دائزبر تشریف فرما مہتبر علماء کرام حفاظ اکرام شہرائزام سامین عبز محسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلی بار آپ کے دیار محبت میں آنے کا شرف حاصل ہوا بہت شکر وزار ہوں بڑے بھائی حافظ مکائل اور حافظ مبارک صاحب آنس بھائی جن کی وجہ سے ناچیز کی حاضری ہوئی آئیے حضرات بلا کسی تاخیر و تمہید کے ایک مطلع ایک شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائی کہ گرتوں کو اٹھانے آئے ہیں کہ گرتوں کو اٹھانے آئے ہیں کہ گرتوں کو اٹھانے آئے ہیں اردو تو کو حسانے آئے ہیں سرکاری دعا لمع امت کو سرکاری دعا لمع امت کو اردو زخ سے بچانے آئے ہیں سرکاری دعا لمع امت کو گرتوں کو اٹھانے آئے ہیں اور بشیر سماعت فرمائی سرکاری دعا لمع امت کو سرکاری دعا لمع امت کو اردو زخ سے بچانے آئے ہیں گرتوں کو اٹھانے آئے ہیں اور شیروں نے کہا اپس میں یہ شیروں نے کہا اپس میں یہ کہ شیروں نے کہا اپس میں یہ ارجی بھر کے زیارتیں کرنی ہے وہ دے کو حلی ماں کی بکری وہ دے کو حلی ماں کی بکری ارسل کاریں چھڑانے آئے ہیں وہ دے کو حلی ماں کی بکری ارسل کاریں چھڑانے آئے ہیں گرتوں کو اٹھانے آئے ہیں بہت بہت شکریہ حضرات ناتے باگ کے چند اشاروں اور حضر کرنا ہوں سماعت فرمائیم کہ صحابہ ہمارے صحابہ ہمارے ہے روشن ستارے صحابہ ہمارے ہے روشن ستارے ہمیں ان کے رسے تھی پہ چلنا پڑے گا صحابہ ہمارے ہے روشن ستارے ہمیں ان کے رسے تھی پہ چلنا پڑے گا صحابہ ہمارے ہے روشن ستارے ہمیں ان کے رسے تھی پہ چلنا پڑے گا ہمیں ان کے رسے تھی پچھلنا پڑے گا کیا ان کے عظیمت کیا ان کے عظیمت کائن کار جسے نے اسے دربدر ہی بھٹکنا پڑے گا کیا ان کے عظیمت کائن کار جسے نے اسے دربدر ہی بھٹکنا پڑے گا اور بشیر سماعت فرمائے ارشاد کہ صحابہ ہمارے کہ خدا ان سے راضی خدا ان سے راضی وہ راضی خدا سے رضا کی سند خد ہے خدا نے انہیں دی خدا ان سے راضی وہ راضی خدا سے رضا کی سند خد ہے خدا نے انہیں دی کہ خدا ان سے راضی خدا ان سے راضی وہ راضی خدا سے رضا کی سند خد ہے خدا نے انہیں دی رضا کی سند خد ہے خدا نے انہیں دی زمانے میں برحق زمانے میں برحق نہ مانے جو برحق صحابہ کو میرے نہ مانے جو برحق صحابہ کو میرے نہ مانے جو برحق صحابہ کو میرے اسے نعرے دو زخر میں جلنا پڑے گا کہ صحابہ نے دین محمد کی خاطر دلو جانے اپنا لٹایا ہے سب کچھ صحابہ نے دین محمد کی خاطر دلو جانے سب کچھ لٹایا ہے اپنا کہ صحابہ نے دین صحابہ نے دین محمد کی خاطر محمد کی خاطر دلو جانے سب کچھ لٹایا ہے اپنا دلو جانے سب کچھ لٹایا ہے اپنا برا جو کہے گا برا جو کہے گا اُڑا دو گگر تنے او برا جو کہے گا اُڑا دو گگر تنے بھلے جانے مجھ کو گزرنا پڑے گا برا جو کہے گا اُڑا دو گگر تنے بھلے جانے مجھ کو گزرنا پڑے گا صحابہ ہمارے ہیں روشن ستارے ہمیں ان کے رسے تینے پہ چلنا پڑے گا اور ذرا چار مصرے پڑھ کے میں اپنی زگے لے دوں کہ دھڑکنوں تمہیں کہوں وقت وہ کیسا ہوگا دھڑکنوں تمہیں کہوں موسیقا